وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور خَاؤوا اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ یہاں تک کہ جو سفید ڈورہ ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے من الفجر صبح کے وقت یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا جب پو بھوٹتی ہے نا صبح کے وقت آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ تین بج کے تو پچاس منٹ پہ آلموسٹ تو تین پچاس پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اگر آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیولائٹ نظر آنا شروع ہوگی سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورہ ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورہ ہے وہ دونوں الادہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی اس ڈورے سے مراد یہ ہے لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدن عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ لادہ لادہ نظر آنا شروع ہو گیا نا بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے نبیر اسلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے اسمان کے سیاہ اور سفید دھورے آ جاتے ہیں اس سے مراد تو وہ اسمان کے سفاد سفید اور سیاہ دھورے اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے اب تو وہ ایٹین ڈگری کا انگل ہے ایک ٹیو لائٹ کا وہ کالکولیٹ آپ کر لیں اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح سادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیو لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں اتنا ہی غروب سے لے کے اشارت تک ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے یعنی فجر اگر سپوز تین چوون پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آل موس جا کے تقریباً کوئی سوا پانچ کے قریب طلوع افتاب ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ یا پچیس منٹ تو مغرب سے اشار کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیو لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ امتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سہری کرتے رہو یہ تو گئے سہری کا وقت ثُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک اب یہ جو لفظ ہے نا رات اس کی وجہ سے اہلِ تشیعوں کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ مارے پانچ سات منٹ بعد کھول لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ چالیس منٹ بعد کھولتے ہیں تو اگر وہ رات کا منہ وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افتاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی شہی مراد لی جائے کیونکہ آپ کو بتایا کہ مغرب کی ازانوں سے تیس چالیس منٹ تک آلموس روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے نہیں ہے اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افتار کے ٹائم کے اوپر اختلاف میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی آلموس آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں بارال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکیشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی کیونکہ اب رات کی ڈیفریشن کے لیے آپ کو قرآن و دیش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے قرآن دیش اب کہہ رہا ہے نا رات تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گینے جا سکیں اور اتنے نہ گینے جا سکیں رات مطلب جو عرفیام میں رات مانی جاتی ہے تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب افتاب رات ہے شام جو ہے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے آخری بیس پچیس منٹ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں حالانکہ مغرب رات کی نماز شام کی نماز نہیں ہے کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے اسی تو آپ دیکھیں نا ترابیہ ہم ایک دن پہلے پڑتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اتقاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے کیونکہ وہ کہتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ راتوں نے کا انتظار کرتے ہیں تو رات سے مراد ہے غروب افتاب اگلے زمانوں میں زیارہ غروب افتاب کو انشور کرنا ضروری تھا یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھوپ رہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تو پھر آپ افتار تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آپ جس جگہ پہ ہیں اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روز افتار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے اگر وہاں پہ غروب ہوتا ہے تو میں کتبین کی بات نہیں کہہ رہا ہے ادھر مثلا آپ کو کہتا ہے یہ جو برج الارب ہے یہ آل موسٹ ایک کلو میٹر رہنچ ہے تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہیں نا ان کی گھڑیوں کے ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افتاری کی اس کے اندر تین چار منٹ کا فرق ہے کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے ایک کلو میٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے ادھر نہیں ہوا ہوا تو انہوں نے بقیادہ ٹائمنگ دی بھی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افتار اس وقت ہوگا اتنی والوں کا اس وقت ہوگا کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے نیچے والوں نے دیکھ لیا ہے غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں سے مجھے کر سامنے ایک چیز پڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے تو اب میرے لئے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا اسی طریقے سے جو بندہ جاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جاز تو آپ کے جو عام جاز ہیں یہ تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر اوچھا اڑتے ہیں تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ افتار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنانا غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا اور مسئیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت جو جاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکلاتا ہے تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت اکل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو اب فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے جو طلوع افتاب ہے لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں جناب اس سے دس منٹ پہلے ہی سورج نکلایا ہوگا چونکہ آپ دس کلومیٹر اوپر ہیں دس کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے چونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نہ یہ ساری مسئیبت کاٹ نہیں پڑی ہے تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ یہ سورج نکلنے میں بھی دس منٹ ہے سورج میں نے سامنے نظر آ رہا ہے میں کس نہ مان لوں کہ آپ فجر کا وقت ہے تو آپ کو پھر وہ ٹائمینگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا اس سے مراد ہے غروب افتا تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو زیدنی منانا چاہیے دوسری طرف سنیوں نے یہ مسئیبت ڈال دی بھی ہے کہ وہ ان عدیسوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہ گی اور صحیح بخاری میں بھی یہ وہ دعوت میں بھی موجود ہیں کہ جب تک وہ افتار میں جلدی کرتی رہ گی افتار میں جلدی کرنے کا قطنی مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افتار کر لیں تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرونک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھئی صحیح بن خزیمہ کے اندر عدیس موجود ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبی الاسلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افتار کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دی وہ تو یہودیوں کے بارے میں ہیں انہیں جس طرح ہم بریلویوں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں یہ تو بھوتوں کے بارے میں ہیں تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ سنے ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں تو اہل ادیس تو یہ انفیو پر لگاتے ہیں حدیث وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے وہ کہتے ہیں نہیں بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے چونکہ جرم وہ ایک کر رہے تو ذائق ہے تو سر اگر اہل ادیس پانچ منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں کے بارے میں آرگومنٹ کرنے شروع کر دی ہیں کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہیں تو آپ یہودیوں نے کام شروع کر دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑی مڑھانا ہے کہ بارے میں جو آیا کہ یہودیوں نے سارا کی مخالفت کرو کہ داڑیوں مڑھاتے ہیں تم نہ داڑییں یعنی مڑھاؤ داڑییں بڑھاؤ اب اگر کوئی مسلمان داڑی مڑھاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نہ یہ یہودیوں نے سارا والا عمل ہے وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہودیوں نے سارا کے بارے میں میرے بارے میں تو آئی نہیں ہے ہم اسے کیا کہیں گے یہ عمل ان کے والا ہے تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ڈیجیٹل واش انہوں نے لاکھے رکھیے ہیں وہ ڈیجیٹل واش بتا رہی ہیں ان کے پانچ چھے چھے منٹ کے افطاری پہلے ہو رہی ہے داروسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل عدیس کا سب سے بڑا ادارہ ہے ان کے آپ ٹائمنگ دیکھیں نماز کی غروب افطاب کی دیکھیں ان کی ٹائمنگ اور مسلم پرو کو اسلام سلاٹ ٹائم سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں بعض قاتل کے آپس میں بھی ایک ایک دو دو تین تین منٹ کے فرق آ جاتے ہیں وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں اس میں آپ پھر اتیاط کریں کہ سہری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سہری بتا رہا ہے اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموس پانچ منٹ کی تیاط کرتا ہوں اور ساری میں بھی تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ بیس پچیس تیس منٹ گزر جائیں وہ ناپسندید ہے تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شیعہ کے پر لگا رہے ہوتے ہیں یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں شیعہ کدھر ہمارے ٹائمنگ میں آلموس بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا تو آلموس شیعہ کا میں کنسیس کر لیں تو آلموس ٹائم وہ ہی ہے یہ میری شیعہ علماء سے پر قیدہ بات ہوئی ہے میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا ہے